بزرگوں کا قول ہے جو ہمیں یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں آگے بڑکی گانا گاتے تھے ہمارے بزرگ اور وہ شاگر تھے تاج خان استاد ان کے شاگر تھے ان کے بھانجے تھے محمد حسین خان ان کے شاگر تھے ہمارے مامون اس طریقے سے درجہ چلا جاتے لیکن وہ انہوں نے دیکھا کہ گائیکی میں ایک ہی تو نہیں ہے ہر چہار طرف سے اور اچھے اچھے لوگ ہیں تو انہوں نے سوچا کہ گائیکی میں تو نکل نہیں پائے انہوں نے سوچا کہ کوئی ساز لے لینا چاہیے ساز لے کھا تو ستار میں بھی ایک سیک پڑے ہیں سروڑ میں بھی ایک سیک پڑے ہیں سارنگی میں بھی ایک سیک پڑے ہیں انہوں نے سوچا سب سے گراہ ساز شہنائی گائیکی تو سب اندر بھری ہوئی ہے شہنائی لے کے انہوں نے تھوڑا سا سرگم سارے گاما پادھا نیسا سانیدھا پاما گریسا بیٹھال لیا اور بیٹھالنے کے بعد اب اس میں انہوں نے وہ جو چیز ان کو بتائی گئی تھی وہ اس میں صدو ہو گئے تال سے واقع تھے راک سے واقع تھے وہ یہ تو تانے کی کہ کہیں بیٹھالے جائیں گے ایسا نہیں سب یاد ہے اس کو سادنا تھا شہنائی کے اندر وہ کرتے چلے گئے نتیجہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور تھے اس کے بعد کچھ اور ہوئے اس کے بعد ہمارے مامو آئے تو زمین اور آسمان کا کلابہ ایک کر دیا ہی اس کے اندر گائیکی کا انگ بھی ہے اس کے اندر تنٹ کا انگ بھی ہے اس کے اندر تھومری کا انگ بھی ہے سب بھرتیا ہوں اور اندر تیجہ یہ ہوا کہ آگے بڑھتے بڑھتے شہنائی میں وہ اکیلے ہو گئے دوسرا کوئی نہیں اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ساز ہو یا گائیکی ہو اتنی دور تک آ جاؤ کہ لوگ بس پیچھے ہی رہیں آگے نہ آنے دی راستہ دیئے ہمیں آپ آئیے لیکن اتنا کس جاؤ تو انہوں نے شہنائی دیا آج مالک کی مہرمانی سے دنیا کہتی تھا ہم تو نہیں ہم تو چھوٹے سے کلاکار ہیں اور بس شہنائی کا نام آیا تو بسم اللہ خان بسم اللہ خان کا نام آیا تو شہنائی یہ دنیا کہتی ہے اس مالک کی مہرمانی ہے لیکن یہ سب گائیکی انگ جو تھا وہ وہ پرانے زمانے کے ہمارے خاندان والے جو تھے اس کو گائیکی میں بھر دیا شہنائی کے انگ اور وہ آج مالک کی مہرمانی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سلامت رہے کہ ہم ہندوستان میں تو ہی ہیں لیکن غیر ہندوستان باہر میں بھی شہنائی چل رہے ہیں بہت پرانی بات ہے ہمارا خیال ہے کہ سن 34-35 یہ بات ہے تو کبھی ریکارڈ گارت ہو دیا نہیں تھا ہندوستان کمپنی تھی وہاں اس میں گئے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہنائی اتنی پاپلر تو تھی دیں یاکوب کے ساتھ ہمارا ڈوئٹ پرگرام رکھ دیا کہ آپ بجائی ایک آزام پہ ٹھیک ہے تو یاکوب صاحب نے شروع کیا انہوں نے اور وہ سنی امدی مہاراج نجپ کے والی نجپ کے والی سنی امدی مہاراج نجپ کے والی جب وہ ختم کر چکے تب ہم نے شروع کیا ہماری شروعات الگتی ذرا سنی امدی مہاراج نجپ کے والی نجپ کے والی سنی امدی مہاراج نجپ کے والی نجپ کے والی سنی امدی مہاری شروعات سنی امدی مہاری شروعات کچھ اور بھجن کہہ رہے ہیں یا کچھ نات پڑھ رہے ہیں سب میں سر کا ہے طریقہ جو جاننے والے ہیں تو جان رہے ہیں کہ یہ فلا فلا سر لگ دیا جو نہیں جانتے ان کو یہ پتہ نہیں کون لگا لیکن ہے تو سر جی ایسی صورت میں ازان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اب یہ اللہ اکبر اب یہ کیا ہے ایک تو اوپر کا بولہ اللہ اکبر یہ ہونا سر کا اسی طریقے سے راگوں میں بھی بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں راگ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب سنیئے اس میں کیا ہے اللہ 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 جل شان اللہ ریمجی میں برس ہو نور تجلہ اللہ 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 ایک دفعے دو دفعے چار دفعے چالیس بات جل اس کو رٹے گا ایک دفعے کہاں پہنچے گا وہ اللہ 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 اب وہ رونے لگے گا اس کا دماغ کہیں اور پہنچ گیا اور اس وقت سچی آواز نکلتی ہے اور کیا ہے حضور یہ راگ ہے تھمری سناوں گا آپ کو لیکن یہ بہت پرانی تھمری ہے ہمارے خیال میں اب بہت سے کم لوگ تھمری کو گاتے ہیں لیکن ہے وہ ضرور تھمری پرانی اور اس میں کچھ ملے جلے رنگ ہے کچھ پہاڑی ہے کچھ پوروی دھنوں کی اس میں ترض آ جاتی ہے لیکن ہے اچھی پرانی تو اس کے بول سنا دوں آپ کو ہاں کہیں مورالی مدو رے دھن باجی رے ہاں کہیں مورالی مدو رے دھن باجی رے مدو بنا کن جن سو دیکھیں موری آلی نیند نہ آئے میں کا ساری رہن جا دی رے ہاں کہیں مورالی مدو رے دھن باجی رے سبتہ سران مل موہلی ہو ہے سبتہ سران مل موہلی ہو ہے بیات بل بھین سن رس کے تاں وہ تو لاکھ کیا تنے سے بھاسیاں بجائے سند پیا ما تو ہاری رے ہاں کہیں مورالی مدو رے دھن موسیقی 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 یہ ڈاگر کا حساب ہو گیا لیکن ہم لوگوں نے ہمارے گروہ نے یہ ہم کو سکھایا کہ تم ہر جگہ سے ایک ایک پھول توڑ کے رکھ لو تو جس وقت شاہنائی بجے گاہ تو رہی رہے ہو شاہنائی بجے گے تو سننے والا کہ ہاں ہاں یہ کرانا جا رہا ہے یہ دیکھو ڈاگر جا رہا ہے یہ آگرا کرانا جا رہا ہے یوں چلتے 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 جب پھر ہم اپنے بنارسی ڈھنگ پر آتے ہیں لڈی دے médiaیا لیکچہ نے یا دو بھائیں لڈی تسریتے پھر ہم اپنے وانتاہ میں یہ رنگ کچھ الگ ہے اس میں جتنے ہمارے بنارس کے دھنگیں سننے والے ہیں تو تعریف کیسے کریں گے اے جیا وابو جیا آہااہاہ یار کلسان بولت ہو ساؤس pegآر مہ لے تھا ہوا موسیقی 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 لیکن محرم میں جاتے ہی نہیں گئے اور اس میں مخصوص تاریخ آٹھ محرم کہ جس میں ہم خود بھی کھڑے ہو کر شانائی بجاتے ہیں راستے میں اور کوئی راگ نہیں بجتا بلکہ اس میں نوہہ بجتا ہے اس نوہے میں بہت سے نوہے ہیں لیکن ایک شیر سنا دیتا ہوں آپ کو پردیس میں بہن کو چلے کس پہ چھوڑ کر بھائیا حسین جاتے ہو کیوں موہ کو موڑے پر بھائیا حسین جاتے ہو کیوں موسیقا 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 موسیقی 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 ہاں کون ھین رہنکار ہاں کون ھین رہنکار